اس وقت موجود ہے شرنگر کے سیول سکٹریٹ کے باہر جہاں پہ آج اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے قریباً چھ سال کے بعد جمع کشمیر میں سرکار بنی دوہزار چودہ میں بی جی پی اور پی ڈی پی کی سرکار تھی چھ سال کے بعد اب نیشنل کانفرنس کی سرکار بنی اور نیشنل کانفرنس کو میجورٹی میں یہاں پہ جیت ملی ہے چھ سال کے بعد آج یہاں پہ جمع کشمیر کی اسمبلی جو شرنگر کی اسمبلی ہے آج یہاں پہ اجلاس ہو رہا ہے دیکھنے کو ملی اور وہی پہ لیفنر گورنر منوج سنہ کی بات کرتے ہیں انہوں نے ایک بڑا بیان دیا سو بجلی کے یونٹز ہنڈرٹ یونٹز جو ہے وہ ان فیملیز کو فری ملیں گے جو پسماندہ ہے جو ڈیزرو کرتے ہیں اور وہی پہ انہوں نے بات اندر اسمبلی میں یہ بھی کی کہ جو سٹیڈ ہڈ ہے وہ یہاں کے لوگوں کو فل فلج واپس ملے گا کئی ٹائم سے یہاں جم کشمیر کی عوام یا پولٹیکل پارٹیاں جو بار بار بات کرتی تھی کہ سٹیڈ ہڈ کو بحال کیا جائے سٹیڈ ہڈ کو واپس دیا جائے اور آج ال جی منوج سنہ نے اندر اسمبلی کے اندر کہا کہ سٹیڈ ہڈ بھی واپس دیا جائے گا اور سو پرسن جو ہنڈرٹ یونٹز بجلی ہے وہ بھی ان فیملیز کو ملیں گے جو ڈیزرو کرتی ہے چھ سال کے بعد آج اسمبلی کا اجلاس یہاں پہ ہو رہا ہے اور جہاں پہ آج جو ہے ہم نے گہمہ گمی بھی اندر کافی دیکھی ہے وہی پہ آج سپیکر جو ہے وہ ناشنل کانفرنس کے لیڈر عبدالرحیم راتھر کو بنایا گیا عبدالرحیم راتھر کی بات کریں ساتھ بار انہوں نے آج تک الیکشن لڑا ہے اور کبھی بھی انہوں نے ہارا نہیں فارق عبداللہ عمر عبداللہ کی سرکار رہی عبدالرحیم راتھر جو ہے ان کے ساتھ بھی رہے اور کافی قریبی ناشنل کانفرنس کے عبدالرحیم راتھر ہے یا یوں کہیے کہ کافی سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے اور کافی تجربہ عبدالرحیم راتھر کو ہے آج ان کو سپیکر بنایا گیا اور اجلاس ابھی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے جہاں پہ کہیے پولٹیکل پارٹیوں کے بیچ میں ہم نے گہمہ گہمی بھی بہت دیکھی مگر عبدالرحیم راتھر کے اپوزٹ بی جی پی نے اپنا کوئی امیدوار نہیں اٹھایا ہے اور فیلال تصویریں بلکل اسمبلی کے باہر کی جہاں سیول سکٹریٹ کی باہر کی سواری سیول سکٹریٹ کی باہر کی جہاں پہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پہ اجلاس ابھی بھی چل رہا ہے ایل جی منوچ سنہ کا بڑا بیان سو جو یونٹس ہیں بجلی کے یونٹس وہ ان فیملیز کو ملیں گے جو ڈیزرو کرتے ہیں اور سٹریٹ ہود کی بھی انہوں نے بات کی جو بار بار یہاں کے پلٹیکل لیڈرز لوگ جو بات کر رہے تھے سٹریٹ ہود بحال ہونا چاہے اور یہ ایل جی منوچ سنہ نے کہا کہ ہوم منیشٹر امید شاہ اور پرائم منیشٹر نے وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ ضرور ہم نکبائیں گے بلکل اس بار اسمبلی کے باہر آج چھ سال کے بعد یہاں پہ اسمبلی میں اجلاس ہو رہا ہے اور جہاں پہ ہم نے اندر دیکھا پلٹیکل پارٹیوں کے بیچ میں کافی گیما گیمی بھی ہو گئی مگر نیشنل کونفرنس کی اگر بات کرتے ہیں نیشنل کونفرنس کی یہاں پہ پلحال تصویریں پلحال دیکھ لیجئے یہ بلکل سبل سیکٹریٹ کے باہر کی تصویریں ہیں سیکیورٹی کے بھی کافی پختہ انتظام کیے گئے ہیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کرے کل شام سے ہی ہم نے دیکھا جہاں پہ میٹنگوں کا دور بھی چلا مگر سیکیورٹی کے کڑے انتظام چاہے سبل سیکٹریٹ کی بات کرے لالچوک کی بات کرے وہاں پہ بھی سیکیورٹی کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا شرنگر میں ڈیفرنٹ دو جگہ پہ بڑے حادثیں پیش آئے جہاں پہ ایک شرنگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے خانیار میں ایک انکاؤنٹر ہوا لشکر کے ٹاپ کمانڈر وہاں پہ مارے گئے اسمان بائی لشکر کے ٹاپ کمانڈر تھے اس انکاؤنٹر مارے گئے قریباً ناؤنگٹے وہ انکاؤنٹر چلا اس کے بعد ہم نے کل دیکھا لالچوک میں گرنٹ ہوا جس میں قریباً ایک درجن لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے اس کے بعد سیکیورٹی کو ہائی الیٹ پہ رکھا گیا کل رات سے ہی ہم نے دیکھا چاہے لالچوک جہانگیر چوک یا ریزیڈنسی روڈ کی بات کرے بٹمالو کی بات کرے سیول سیکٹریٹ کی باہر کی بات کرے سیکیورٹی کے کافی پختہ انتظام اور آج پہلا اجلاس اسمبلی میں ہو رہا یہ آپ میرے تصویروں میں دیکھ رہے ہیں بلکل سیول سیکٹریٹ کے باہر کی تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ آج جو ہے اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے سیکیورٹی کے بھی کافی قڑے انتظام کیے گئے ہیں اور اندر ابھی بھی اجلاس جو ہے وہ چل رہا ہے اور سرکار نیشنل کانفرنس کی ہے مگر اس بار یوٹی میں جو چیپ منشٹر عمر ابدلا بنے پہلی بار یوٹی میں چیپ منشٹر عمر ابدلا بنے رہ آسان نہیں ہے جو بار بار جو بار بار پولٹیکل لیڈرز یا لوگ کہتے ہیں کہ رہ آسان نہیں ہوگی کیونکہ یوٹی کے چیپ منشٹر کے پاس اتنے پاورس نہیں رہتے جو نیشنل کانفرنس نے لوگوں کے ساتھ کومیٹمنٹ کیے ہیں جو لوگوں کے ساتھ انہوں نے کومیٹمنٹ کیے ہیں کیا ان کومیٹمنٹ پر نیشنل کانفرنس کھری اترے گی اس کے اوپر سب کی نگاہیں اور نظریں ہیں عبدالرحیم رہتر کی بات کرے ساتھ بار وہ بھی جیت گئے اس بار وہ بھی چراری شریف سے جیت گئے سپیکر ایکسپیرنس ان کے پاس بہت زیادہ ہے مگر یوٹی میں وہ پہلی بار جو ہے یوٹی میں سپیکر بنے یعنی کہ ٹوٹل ملا کے بات یہ ہے کہ اگر یوٹی کی بات کرے یوٹی میں چیپ منشٹر عمر عبدالعہ کی راہ بلکل بھی آسان نہیں ہوگی فیلال میں کوشش کروں گا آپ کو تصویریں دکھانے کی یہ ایک لیڈر جو ہے وہ باہر آئے عبدال تاریگامی صاحب بہت اچھا رہا اور آج کے موقع پر صرف عوام کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کیا عرشے کے بعد ہمیں موقع میرا بیٹھنے کا اور کچھ آرہ سننے کا بات چیت کرنے کا اور اس میں جہاں تک مدوں کا تعلق ہے کافی ہوتاں گزر چکا ہے اور اب اچھا آغاز ہونے 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 پیڈی پی نے پہلے دن بازی مار دی نہیں کیا کر گیا عوام کے حقوق جن کے ساتھ کھلوار ہوا ہے اور آپ بازی مارنے کی بات کر لیں ہم کرکٹ کھلنے کے لیے یہاں آئے نہیں ہیں ہم پوائنٹ بنائے لیے یہاں نہیں آئے ہیں ہم سیریس ڈسکشن چاہتے ہیں ان شروع پر جن کا سامنا ہے ہمارے بیروزگاروں کا جن کا سامنا ہے ہمارے میڈیا کا جن کا سامنا ہے ہمارے کسانوں کا جن کا سامنا ہے ہماری جنتا کا اور ہمیں امید ہے کہ آنے والی وقت میں اور زیادہ ڈسکشنز ہوں گے مدوں پر آراہ پر سرکار کو بھی انتظامیہ کو بھی جواب دے بنایا جائے گا یہ ہمارا ماننا ہے ہر سوال پر بحث ہوگی بات ہوگی کوئی قدگن نہیں ہے لیکن کیا آج کرنا ہے وہ آج کریں گے کیا کل کرنا ہے اس کا انتظار بھی کی گئی ہے تلیں مشرارات تلیں گے آپ کو ملک PEN آپ میں خووزan وہاں پہ ک�� carboh جميعا بھی آپ کو ملک پہ کرنا ہے آپ اس کا انتظار بھی گے نہ وہاں پہ روکتے کاریا اور ہیں آپ اچھا آمنا پہ کرنا ہے اور ملک صاحب ملک صاحب ایک منٹ ایک منٹ تھوڑا سا نیچے سر کیا لگتا ہے آپ کو پہلی بار گھر میں آئے ہیں ہنگامہ ہوا بھاجپا کو شعبہ نہیں دیتا تھا ہنگامہ کرنا یہ حل نہیں ہے ہم نے جمہو کشنی کو بہتر بنانا ہے دس سال کے بعد موقع ملا ہے بھاجپا کی سرکار نا اہل رہی ہے دس سال ان نے کام نہیں کیا اب ہنگامہ نہیں کرنا ہے ہنگامہ کشنی کے مستقبل پہ بات کرنے کیا لگتا ہے تین سو ستر پہ دیکھئے فیلال ہمارے ہسٹل میں ڈاکٹر نہیں ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے ہمارا نوجوان سڑکوں پہ ہے لاتیاں کھا رہا ہے بھاجپا کے دور میں دس سال میں جو حالات بنے ہیں ان حالات کا آج تک جو ہے حساب نہیں دے پائے اب سرکار بنی ہے لوگوں نے منڈیٹ دیا سرکار کو کام کرنے دینا چاہیے اور مجھے پوری امید ہے جو بھی وپکش کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے یہاں آیاشی کرنے نہیں ہے یہ لوگ یہ لوگ سیاست یہ لوگ لیڈرز نہیں ہیں دیکھئے سٹیٹ ہود پہ سٹیٹ ہود پہ بات ہو رہی ہے اور مجھے پوری امید ہے سٹیٹ ہود مکشمیر میں واپس ہو جائے گا اس کی پوری امید تین سو ستر کو لے کر ریزولیشن پیڈی ہے مہراج ملک ہمارے ساتھ امید وابستہ ہے لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے تین سو ستر پہ بات ہوگی اور سٹیٹ ہود پہ بھی بات ہوگی ایسا مہراج ملک کا کہنا ہے اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ لوگوں نے ہمیں منڈیٹ لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو منڈیٹ دیا ہے لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو چنائے اور تاریگامی صاحب کا بھی یہی بیان اندر جا کے ہم ٹوانٹی ٹوانٹی کھیلے نہیں گئے ہیں اندر ج جا کے سیریز بات ہوگی عوام کی بات ہوگی جو مکشمیر کے لوگوں کے بات ہو بات ہوگی چھ سال کے بعد موقع ملا ایک اچھا ڈسکشن اندر ہو سکتا ہے ایسا تاریگامی کا کہنا ہے کہ اندر جا کے ڈسکشن ہوگا لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے سرکار بنائی اس منڈیٹ پہ پارٹی جو ہے پلٹیکل پارٹیاں وہ خری اتریں گی اور نیشنل کانفرنس کو اسی لیے لوگوں نے چنائے کہ وہ عوام کی بات اور لوگوں کی بات کر سکے دیکھتے رہے ہیں آلی ٹائمز مہراج ملک